دنگم عیدگا میں نامعلوم بندگ برداروں نے دو اساتیزہ کو کیا ہلاک سکول کی اندر جا کر سکھ اور پنڈیت اساتیزہ کو پوائنٹ زیرو سے چڑھائی گھولی کشپیر میں پانچ دن کے اندر سات شہریوں کی ہوئی ہلاکت اقلیتوں سے وابستہ ہلاکتوں پر کشپیر میں ہر آنکھ نم سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں نے افسوس کا کیا اظہار مفتی ناصر الاسلام نے کہا معصوموں کی ہلاکت کا اسلام میں جواز نہیں محبا مفت نے موجودہ صورتحال کے لیے سرکار کو ٹھہرائے ذمہ دار عمر عبداللہ نے مرہومین کے لیے کی دعا اور مرکزی وزراء کا جمعہ کشپیر کا دورے کا سلسلہ لگاتار جاری آج اقلیتی امور کے وزیر مقتار عباس نکوی نے دودھ پتری بڑھگام خان صاحب نے کئی پروجیکٹوں کا کیا اپنیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھنا ہے سپیشل رپورٹ میں ہو آپ کا میز پان میر حلال ہانچوری سرنگر کے سٹیوڈیو سے برہراست آپ کے قدمت میں حاضر اور اس وقت کی سب سے بڑی اور سب سے افسوسنا خبر عید کا سنگم سرنگر کے حوال سے کیونکہ آج یہاں پر اس ہائر سیکنڈری سکول میں جو کی بائیس ہائر سیکنڈری سکول ہے یہاں پر دو اساتیزہ کو پوائنٹ زیرو سے گولی چلائی گئی اور اس کے بعد ان کی ہلاکت موقع پر ہی ہوئی ہے پرنسپل کا تعلق جو ہے وہ سکھ کمیرنٹی سے ہے اور جو دوسرا تیچر تھا اس کا تعلق پنڈت برادری سے ہیں ہندو مذہب سے ہیں یعنی ستندر کور کے طور پر جو خاتون پرنسپل یہاں پر تھی اس کی بھی موت واقع ہوئی ہے اور دیپک چند نام سے جو اساتیزہ یہاں پر جو ایک استاد کام کر رہا تھا اس کی بھی موت واقع ہوئی ہے کن بلا کر پچھلے پانچ دن کے اندر پورے وادی کشمیر کے اندر آج ساتویں موت تھی ہے اور پولیس کا مانے تو ابھی تک نامعلوم بندوق برداری ہے لیکن پولیس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے سرحد پار سے ہاتھ ہے لیکن یہ حملہ جس نے بھی انجام دے اس سے ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ ہلاکتیں صرف کسی مقصود مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نہیں ہوئی ہیں کیونکہ جو پانچ دن میں سات ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں تین کا تعلق مسلم سے ہیں اور ایک جو ہے سکھ مذہب سے ہیں اور باقی جو ہے ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہیں لیکن مذہب کو ایک طرف چھوڑ کر ایک انسان کو گوڑی مار دی گئی ہے ایک انسان کو مارا جا رہا ہے اور عام شہریوں کا قطر کیا جا رہا ہے حالانکہ پولیس اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں کہ ان ہلاکتوں کے پیچھے جو ہاتھیں انہیں پکرنے کی کوشش کی جائے اور انہیں ڈون نکالنے کی کوشش کی جائے لیکن بات یہی ہے کہ ان سبھی کا تعلق کشمیر سے تھا جمع کشمیر سے تھا اور یہ نقصان جمع کشمیر کا ہوا ہے بلے ہی کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو یا کسی مذہب کا اس سے لاسوا ہو لیکن مجموعی طور اس کا نقصان جمع کشمیر کو ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب اس ساری صورتحال کو دیکھ کر کشمیر کے اندر ہر آنکھ نم ہے ہر طرف گم ہے اور اس نمی اور اس گم کے ماحول میں ہر کشمیری اب عدم تحفظ کا شکار ہو چکا ہے حالانکہ سرکار کے جانب سے بار بار اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جمع کشمیر کے اندر صورتحال کو بہتر بنایا گیا ہے بنانے کی کوشش ٹھیک نہیں ہے بلکہ بنایا گیا ہے اور اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں جمع کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور آج دو اساتیزہ جو کی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے اور ان کا آج انتقال ہوا ہے اور گولی چلا کر ان کی موت واقع ہوئی ہے ابھی تک اگرچہ پولیس سے کنفرم نہیں کر پائی ہے کہ اس واقعے میں کس کے ہاتھ ہے کس نے یہ واقعہ انجام دیا ہے لیکن ڈریکٹر جنرل پولیس کی جو بائٹ ہے وہ ہم بعد میں آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ضرور بدلا چاہیں گے کہ یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کشمیر کا ہر ایک بچہ ہر ایک انسان ہر ایک شخص کافی گمگین ہیں اور افسوسناک اس واقعے کو قرار دیا ہے موسیقی مسلم اکسریٹی علاقے کشمیر کے اندر اس طرح کی ہلاکتیں ہیں اور اس کے بعد سیاست چروع نہ ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن سیاست کب شروع ہو جائے اور سیاست کرنے والوں کو کیا کچھ کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے دیریکٹر جنرل پولیس کی جانب سے ایک بیان شاملے آیا ہے کیونکہ جب وہ اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں پر یہ واقع ہوا اور اس کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے میڈیا کے نمائنوں کے ساتھ بھی بات کی ہے دل باکسی نے کہا کہ عام شہریوں کو مارنا کشمیر کے صدیوں پرانی بھائی چارے کو نقصان پہنچانا ہے کیونکہ جس نے بھی یہ واقعہ انجام دیا ہے ان کا ماننا ہے انہیں پولیس سربراہ کا ماننا ہے کہ اس سے کشمیر کا جو بھائی چارہ ہے صدیوں پرانا اس کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش ہے اور کوشش ہے اور یہاں کے مقامی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بھی ایک کوشش ہے یہ دل باکسنگ نے کہا ہے جو کشمیر پولیس کے سربراہ ہے انہیں کہا ہے کہ حال احلاکتوں سے متعلق انہیں کچھ سراغ مل گئے ہیں اور اس معاملے کی جو آج یہ تازہ معاملہ ہوا ہے جو تازہ زخم دیا گئے ہیں اس معاملے کی بھی تحقیقات شروع ہو چکی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ان واقعات کو انجام دینے میں جو بھی ہاتھ پیچھے ہوں گے ان قاتلوں کو بہت جرد جوند نکالا جائے گا بیشت کا مہال زینہ پر میں کے نشانوں کو انترے کی کاروائی جو ہے اور تمینل زنگ دینے کے لیے ایسی کلنگز کو تاکہ آپسی بھائی چارہ جو جہاں پر کشمیر میں آپس میں لوگوں کا ہے اس کو نقصان پہنچے اس کو خیس پہنچے اس طرح کی ارادے کے یہاں پر ہو رہا ہے روایت ہے اس کو دھکا لگانے کے لیے اس کو خیس پچانے کے لیے یہ ایک ساجش ہے کشمیری لوکل جو مسلمان ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک ساجش ہے جہاں پر جو لوگ اپنا کام کاروبر کرنے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے جہاں پر باہر سے آتے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی یہ ایک ساجش ہے یہ دکھانے کی کہ کشمیر میں آپسی جو میل جول جہاں آپس میں جو لوگوں کا پیار محبت جس کے ساتھ لوگ رہتے ہیں نہیں ہیں گہشت گرد اس کا پرمانہ تیہ نہیں کر سکیں گے گہشت گرد گہشت گرد ہیں اور وہ پار میں جو اجنسیز ہیں پاکستان میں بیٹھی ان کے اشاروں پر اس طرح کی نکلو حرکت اس طرح کی ساجشیں جان دے رہے ہیں تاکہ کشمیر کو نکسان میں رکھا جائے کشمیر میں جو بڑھتے ہوئے امن کے جو قدم ہیں ان کو رکا جا سکے مجھے امید ہے کہ ہماری لوگ کشمیر میں رہنے والے اس ساجش کو ناکام کریں گے ہم لوگ مل کے اس میں کام کریں گے اور جو ان کا اس وقت تاغت ہے ان کا پرفض اس کو ڈفیٹ کریں گے پہلے تو یہاں کا سٹاف جو سکول کا ہے وہ بڑے اس وقت خوف میں ہیں اور بڑے دکھ میں ہیں صدمے میں ہیں ان کا ایک ساتھی جو ان کے ساتھ سیچر تھے جہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ان سے بات ہوئی تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا پولیس سربراہ دلواکسنگ بات کر رہے تھے اور انہوں نے واشقہ والفاظ میں کہا کہ کشمیریت کو یا یہاں پر جو اکثریتی طبقہ ہے یعنی مسلمان طبقہ ہے ان کو بدنام کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے اور اس کوشش کو اگر واقعی کشمیر کے اکثریتی طبقے کو یہ بدنام کرنے کی کوشش ہے تو پھر ضرورت ہے کہ ہر کسی کو اس کوشش کو ناکام بنانے کیلئے آگے آنا چاہیے اور اسی طرح کی بات جو سکھ طبقے سے وابستہ لوگ ہیں جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے بھی کہی گئی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بھی مذہب اس طرح کے واقعات کی اجازت نہیں دیتا ہے یعنی ان کلنگز کو مذہب سے دور رکھنا چاہیے اور ان کا ماننا ہے کہ جب کوئی مذہب اس طرح کے واقعات کی اجازت نہیں دیتا ہے تو ہر مذہب کے لوگ اس کی مضمت بھی کرنی چاہے ایسے واقعات کی ایسے ہلاکتوں کی اور اس دوران انہیں یہ بھی کہا کہ ایسے واقعات انجام دینے والوں کے خلاف ہر مسجد ہر گردوارے اور ہر مندل سے ایک ہی آواز نکلنی چاہیے ہم آج پوری کشمیریہ اس چیز کا خندن کر رہی ہے کہ جو یہ واقع ہوا ہے اس کے ہر کونے کونے سے ہر مذہب کے ہر مسجد سے ہر گردوارہ سے ہر مندل سے اس کی مضمت کی آواز آنی چاہیے تاکہ یہاں کا بائی چارہ جو ہے وہ کامیت جو بھی مار رہا ہے انسانی مار رہا ہے چاہے وہ پندت ہو مسلم ہو سیکھ ہو لیکن انسانی مار رہا ہے لیکن جو یہ کلنگ ہوئی ہے یہ ایک عورت کو مار دیکھو 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 ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جو مارنے والا ہے مارنے والے کا بھی کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے کیوں کہ اگر اس کا دھرم ہوتا وہ پہلے سوچتا یہ ایک عورت ہے اس کا یہ اس کی بزدلانہ حرکت ہے ہاں یہ بزدلانہ کاروی ہم کمیونٹی ہماری تو مضمت کرتی ہے اور جتنے ہمارے مجاتی کے لوگ ہیں یہ بھی اس کی مضمت کریں تاکہ ایسے واحدہ واقع نہ ہو سکھ تبقے سے وابستہ سکھ برادری سے وابستہ لوگوں کا یہ گمہ گصہ آپ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بھی باشقہ بالفاظ میں کہا کہ ایسے افراد کا جنہوں نے یہ واقعہ انجام دیا ہے کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے وہ مذہبی نہیں ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے عام کشمیری کا بھی یہی بات ہے اس کا بھی یہی تاثر ہے ہم مفتی عظم مفتی جمع کشمیر ناصر الاسلام کی جلب سے جو کچھ خبر سا اداروں نے ابھی ان کا بیان کوٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنے اس بیان میں آج کے اس واقعے کی سکت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اس سے افسوسناک قرار دیا ہے مفتی عظم جمع کشمیر مفتی ناصر الاسلام کا ماننا ہے کہ ایک افسوسناک عمل ہے یا افسوسناک واقع ہے اور مقصوص کمیونٹی پر حملے افسوسناک اور بدقسمتی ہے انہوں نے کہا کہ نہتے اور معصوم انسانوں کے قتل کے لیے کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا ہے اور اس وقت مسلم برادری اقلیتی بھائیوں کے ساتھ اس گم کی گڑی میں برابر کی شریک ہے لیکن عام کشمیریوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ جب سے جمع کشمیر کے اندر حالات خراب ہوئے ہیں تب سے زیادہ تر مسلمان ہی یا یہاں کی جو اکثر بھی طبقہ ہے وہی زیادہ تر نشانہ بنے ہیں لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی طبقے ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے ہیں اور ان کا مچمئی طور پر یہی کہنا ہے کہ اس صورتحال کے دوران یہاں ہر کشمیری خواہ وہ کس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ غریب ہو امیر ہو اور درمیانی درجہ کا ہو سرکاری ملازم ہو یا گیر سرکاری ملازم ہو ہر طبقہ یہاں پر حدب بنا ہے نشانہ بنا ہے اور اس طرح سے یہ گیرکینی صورتحال سے عام کشمیری یا عام جمع کشمیری کا ناغرک کافی وقت سے گزر رہا ہے جوج رہا ہے جو کلنگ سامنے آئی چاہے اس میں یہاں کے پندیت برادری سے لوگوں آوستہ ہویا آج جو کلنگ ہوئی اس میں سکھ بھی انوالو تھے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کے ذہن میں ایک ڈر سا بیٹ گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کی اگر بات کریں گے تو اس طرح کے واقعات بہت کم دیکھن کو ملے تھے جب یہاں پہ آپ سی بائی چارہ نہیں دیکھن کو ملا ہمیشہ جب بھی کشمیری مانا جاتا ہے وہ یہاں کے بائی چارے کے لئے مانا جاتا ہے چاہے ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو عیسائی ہو ہمیشہ اپنے سخ دکھ میں ہمیشہ ہر ایک انسان نے اپنے بائیوں کا ساتھ دیا ہے چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں اس کے بعد کچھ دنوں سے ایسے واقعات جب دیکھنے کو ملے تو لوگ اب تذبذب میں ہیں لوگ ڈھر میں ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بائی چارے ہم نے بہت عرصے سے بنائے رکھا ہوا ہے اس بائی چارے کو ٹھیس نہ پہنچے بلکل یہ کلنگ جو ہے نہ ہندو کے نہ مسلم کے نہ عیسائی کے نہ کسی بہت کے یہ کلنگ جو ہرے انسانیات کا خون ہے پہلے ہم انسانیات کی بات کریں گے اس میں دیکھیں مائنیارٹیز کہیں ٹارگٹ نہیں ہوئی مسلمز بھی ٹارگٹ ہوئے ہندو بھی ٹارگٹ ہوئے جو یہاں پہ برادرہوڈ پہلے کئی سالو سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس پہ کہیں نہ کئی کوئی نہ کوئی وہ خلال تعدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر ہم نبے کی بات کریں نبے کی دشک کی بات کریں نبے بے میں ہالات بلکل ایسی ہی تھے انہین گنگ میں آخری انہین گنگل ہے کون نائنٹیز سے ابھی تک انہین گنگل آخری انہین گنگل کون مار رہا ہے اور یہاں پہ جو برادرہوڈ ابھی بھی چار رہا ہے اس میں کہیں نہ کئی خلال ڈالنے کی کوشش کر رہے ہم یہی کہیں گے چاہے مسلموں سی کو عیسائیو کہ ہمیں ایٹ جھوٹ ہو کے ایٹ ہونا ہے یہ کام کشمیری ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ اننون گنمنٹس ہے کون اس کو کیوں نون نہیں نکارا جاتا ہے دوسرا سوال کہ اگر جمعہ کشمیر کی سرکار یہ کہتی ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر سب کچھ ڈیف ٹاک ہے سرامتی کی اعتمار سے بھی ریویو لیا جاتا ہے ہر کسی جگہ پر سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پھر کیا وجوہات ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں پانچ دن کے اندر سات اموات یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور سرکار کا یہ ماننا ہے کہ نیا کشمیر بنانا ہے اور اس نیا کشمیر میں کیا اسی طرح کے واقعات ہوں گے اس طرح کے سوالات محبو مفتی نے بھی اپنے ٹویٹ کی دوران آج اٹھائے ہیں دراصل محبو مفتی نے آج کے اس واقعے میں جس میں جو اقلیتی طبقے سے واپستہ دو افراد کو نشانہ بنایا گیا اور وہ جام بیک ہو گئے اس صورتحال پر انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں جو انگریزی میں ہیں ہم آپ کو اس کا ارتو ترجمہ بتاتے ہیں کشمیر کی بگرتی صورتحال دیکھ کر پریشان ہیں جہاں ایک معمولی اقلیت تازہ ترین ٹارگٹ ہے مرکزی سرکار کی طرف سے نیا کشمیر بنانے کے دعو نے حقیقت میں اس سے جہنم میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کا واحد مفاد یہ ہے کہ کشمیر کو اپنے انتخابی مفادات کے لیے دودھ دینے والی گائے کے طور پر استعمال کیا جائے یہ محبو مفتی کا آج کا ٹویٹ ہے اور جہاں ایک طرف سرکار کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ نیا کشمیر بنانا ہے تو اس پر محبو مفتی نے کئی نہ کئی ایک سیاسی بیان آپ دیا ہے اور کہا ہے کہ سرکار کے وہ دعوے کہاں پر ہے اور جو سرکار تاثر دے رہی ملک کے باہر یا ملک کے اندر کہ جمع کشمیر کے اندر اب نوملسی آگئی ہے تو پھر یہ سات وعد اس کی گوائی ہے کہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے کچھ افراد یعنی سرکار کی طرف ان کا اشارت تھا بارتے جندہ پارٹی کی طرف ان کا اشارت تھا حالانکہ بارتے جندہ پارٹی کا نام نہیں لکھا ہے اور اتنا لکھا ہے کہ اس کا واحد مفاد یہ ہے کہ کشمیر کو اپنے انتخابی مفاد کے لیے دودھ دینے والی گاہ کے طور پر استعمال کیا جائے برحال یہ تھا محبو مفتی کا ٹویٹ لیکن عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور عمر عبداللہ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے اس واقعے پر شدید گم کا اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور سنگل سے ایک بار پھر افسوس نا خبر آ رہی ہے یہ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد یہی کہا کہ ٹارگٹ کیلنگ کا ایک اور مجموعہ عیدگاہ کے سرکاری سکول میں دو اساتذہ کی ہلاکت کے واقعے اور گیر انسانی عمل کے لیے مجزمت کے الفاظ کافی نہیں ہیں مرہومین کی روح کے لیے سکون کی دعا کرتا ہوں یہ ٹویٹ جو ہے عمر عبداللہ نے کیا لیکن سرنگل منسپل کوارپریشن کے میئر جنیت عظیم متو نے میڈیا نمائنوں کے ساتھ بات کی اور جو انہوں نے میڈیا نمائنوں کے ساتھ بات کی اس باتچیت میں انہوں نے کہا کہ اب بطوری سوسائٹی ہمیں متاثرین کے ساتھ رہنا ہوگا جس طرح سے جمہ کشمیر کے لوگ ہیں کیونکہ کشمیر کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کا واقع ہوا ہے وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو ہمیشہ عام کشمیری ان کے ساتھ اس افسوس یا اس طرح کی جو مضروب حالات ہے اس میں ان کے ساتھ رہے ہیں چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو سکھ کمیونٹی ہو یا مسلمان کمیونٹی ہو ہمیشہ باعی اچارہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اب کیونکہ جنید عظیم مطو نے جب بات کی تو انہیں کہا کہ بطوری سوسائٹی ہمیں متاثرین کے ساتھ رہنا چاہیے قتل نہ حق کرنے والوں کو دہشت کرد کرا دینے میں ہر کسی کو رول ادا کرنا چاہیے جنید مطو نے یہ بھی کہا کہ ایسے واقعات میں سرحد پار کا ہاتھ ہے جو سب امن کے خلاف ہیں جو سب یہاں کے سیویلینز کے خلاف ہیں جو سب یہ چاہتے کہ یہاں امن نہیں آئے کبھی ان کا ہاتھ ہے یہ تو صاف پتہ ہے پاکستان سے جو سپانسرڈ ہیں ٹیرریسٹ ان کا ہاتھ ہے تب ہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ سوال بھی آپ پوچھتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کس کا ہاتھ ہے یہ تو سرعام سب کو پتہ ہے نبے میں جب جو ہوا اس کو پھر سے حضمت ہونے دیجئے آپ کا ایک کلیدی رول ہے کمسکم اس کو سیاست کو پرے رکھ کے جنرلزم جنرلسٹک نیوٹریلیٹی رکھیں آپ بٹ پلیز کال ٹیرریزم ٹیرریزم کلنگ آف این اینوسنٹ سیویلین ایکزیکیوشن آف این اینوسنٹ سیویلین چلے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اپنے میسپان نیرحلال ہانجوری کے ساتھ بات کرتے ہیں دیگر خبروں کی مقتار اباس نکمی جو کی اقلیتی امور کے مرکزی وزیر ہیں آج جمع کشمیر کے دورے پر خان صاحب بڑگام خاص طور پر دودھ پتلی کے اندر موجود تھے کئی سارے پروڈجکنوں کا انہوں نے یہاں پر ابتتابی کیا حالانکہ ان میں سے بیشتر پروڈجکٹ جو تھے وہ سابقہ سرکاروں میں تیار کے گئے اور یہاں پر انہوں نے ٹی آر سی میں عوامی دربار میں بھی وہ موجود رہے اور جو پانچ سر پانچ یا اس کے ساتھ ساتھ ڈی ڈی سی میمبران ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ہم کلام ہوئے ڈپٹی کمیشتر بڑگام بھی یہاں ان کے ہمرا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتے جندہ پارٹی سے واپستہ کئی لیڈران بھی ان کے ہمرا یہاں پر موجود تھے اور اس دوران یہاں چار پارکنگ پلیسز کا انہوں نے افتتابی کیا جن پر لگ بگ ایک سو بارہ پوئنٹ چالیس لاکھ روپے جو ابھی تک سرف کیے گئے ہیں اور ان چاروں پارکنگ پلیسز کا انہوں نے افتتابی کیا اس کے بعد اور بھی مصروفیات تھی متعلقہ وزیر کی لیکن یہاں پر انہوں نے جب بات کی تو بات کتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اکثر پیشتر جو بات کرنے کے لئے جو لیڈران آتے ہیں تو وہ الیکشن میں آتے ہیں لیکن بات سننے آئے ہیں الیکشن کو چھوڑ کر یہ اپنے آپ میں ایک بڑا بدلاؤ ہے یعنی آج جب الیکشن کا ماحول نہیں ہے اور اس کے بعد وہ کشمیر آ گئے ہیں لوگوں کی بات سن رہے ہیں اور مقتار عباس نکوی کا میں گئے ہیں مقصد یہی تھا کہ جو پسماندہ اور نظرانداز علاقے ہیں وہاں تک ترقی کی روشنی پہنچے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سڑک کھیل سکول اسپتال کے پروجیکٹوں کے لیے رکومات کی کوئی کمی نہیں ہے یہ مقتار عباس نکوی نے آج دودھ پتری کے اندر ایک تقریب سے خداف کے دوران کہا آج جو ہے وہ تمام ایک ایسا آزادی کے بعد سے جو ڈیولپمنٹ اور وقاس جمہو کشمیر کے لوگوں کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پیا اور لوگ الیکشنز کے دوران آتے ہیں الیکشنز کے دوران آ کر اپنی بات کہتے ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ لوگوں کی بات سن رہے ہیں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں جو ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی لوگوں سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل لئی ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہی طریقہ ہوگا جو ڈیولپمنٹ کے راستے پہ جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر کے لوگوں کو چلیئے مختار عباس تقفی یہی کہتے ہیں کہ جس رفتار سے وقاس یا ترقی ہونی چاہیے تھی اس رفتار سے نہیں ہو پا رہی ہے لیکن جب یہاں کے مقامی یا ریجنل پارٹیز کے لیڈران کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب سے ابلگیشن آب آرٹیکل تری سیونٹی ہوا اس کے بعد مرکزی سرکار کی جنب سے کوئی بڑا پروجیکٹ جمہو کشمیر کو ابھی تک نہیں دیا گیا ہے اور انہیں سوالی انداز میں اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو پھر انہیں اس کا اعلان بھی کر لینا چاہیے تھا اتنا ہی نہیں بلکہ اس طرح کی الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ جو آج ساٹھ کے قریب یہ وزراء کشمیر کے دورے پر دیرے دیرے آ رہے ہیں اور ایسے جو یہاں پر اس سے پہلے رجیمز رہی ہیں چاہے ناشنل کانفرنس کی ہو یا پی ڈی پی کی ہو یا کانگریس کی ہو تو ان کی جنب سے یہی کہا جاتا ہے کہ جن پروجیکٹس کا آج وہ افتتا کر رہے ہیں وہ دراصل ان کے دورے حکومت میں ہی تیار کیے گئے ہیں دیکھیں مختار عباس نقوی کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں ازگر حسن سامون کی جو آج ترال پہ گئے ہوئے تھے پرنسپل سیکریٹری سکل ڈیولپمنٹ ازگر حسین سامون نے آج اسلامی کمیورسٹی کے پولی ٹیکنک کالیج کا دورہ کر کے یہاں چل رہے ہیں تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ وہ جمہ کشمیر میں زیادہ سے زیادہ پولی ٹیکنک کالجوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو تیکنیکی تعلیم دے کر انہیں نہ صرف خود کے لیے روزگار کے اہل برانا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے نوجوانوں کو بھی روزگار فرہم کرنے میں اپنا رول ادا کرے انہوں نے کہا کہ وہ پولی ٹیکنک کالجوں میں نئے کورسز کو مطارب کرا کے یہاں کے بچوں کو ضرورت کے مطابق تیکنیکی تعلیم دینا چاہتے ہیں تاکہ انہیں روزگار حاصل کرنے میں زیادہ مشکل نہ کرنے پڑے یہ جو اہتارہ پولی ٹیکنک نئے بنایا تھے جمعو میں تین اور کشمیر میں پانچ و پیسے سال کمپلیٹ کیا تھے اس سال بھی ابھی ہمیں پانچ کمپلیٹ کیا ہیں اور باقی میں ہم نے ڈیریکشن دیا ہے کہ اگر اسی سال مارچ تک ہوتے ہمیں ہر پولی ٹیکنک میں ایک بلوک ہمیں مل جائے ورکشاب بلوک ملے یا ایڈوستریٹو بلوک ملے یا اکیڈیو بلوک ملے اس میں بچے ہم شیفٹ کریں گورنٹی ریکمریشن میں اس کے علاوہ گور پولی ٹیکنک کھولے بھی ضرور تھے وہ بھی کھولے جیسے یا کھولا ہے بابا گولانشوہ یا کھولا ہے ہماری طرف سے کچھ فیکلٹی امہم رکھی ہے کچھ فیکلٹی ہر طرف واقعات ہی واقعات ہے اگلی خبر میں ہم آپ کو سرنکورٹ کے موڑا بچھائی علاقے کا ذکر کلاتے ہیں اور یہاں کا سیر کلاتے ہیں دراصل یہاں پر ایک پورا سرار آگ کی ایک خولناک واردات میں ماں اور اس کی بیٹی کی موت واقع ہوئی اسے پورا سرار اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ ابھی اس کی تحقیقات باقی ہے اور اس واقعے میں جہاں ماں اور بیٹی کی موت واقع ہوئی ہیں وہیں پر ایک بچہ جو ہے انہیں یہاں زندہ نکالا گیا ہے دراصل مظفر حسین شاہنامی شہری کے گھر سے دوران رات تین بجے کے قریب آگ نمودار ہوئی جس دوران ان کی اہلیہ شریفہ بی بی اور اٹھارہ سالہ بیٹی تارہ کاؤسر کی موقع پر ہی پورا سرار موت واقع ہوئی ہے اس دوران ایک بچے کو موقع واردات سے زندہ بچایا گیا تاہم پولیس نے آگ لگنے اور امواد کے وجوہات جانے کے لیے کیس ترش کر کے تحقیقات شروع کی ہیں بڑا بچائی میں جس میں کوئی لوگ جو ہے جنسو بے میں نے یہاں سیمبلنس دے دی ارنگلزہ موکرات نے دو ڈیڑھ بارڈی جو ہیں جو ہے جنسی میں تھے ان کو وہاں سے شکھ کر کے ہمارے یہاں راک کو مارسلی میں رکھا تھا اور ادو گھنے بیٹے ہیں نوہ کا نام شریفہ ہے بیٹے کا نام پاہرہ ان پیسو کے پوشت مجھے چلھا ہے سارے تقیقات پوشت مجھے بہاد ہوگی ہیلان ہوئے ناظرین سپیشل ریپورٹ کے آخر میں بات کرتے ہیں جمع کشمی ٹرک آپریٹرز ویل فیر یونین کی جنہوں نے آج سرنگر کے اندر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور احتجاج کے دوران ان نے کہا کہ ملک کے اندر ٹرکس کو لے کر لوڈنگ اور ان لوڈنگ کو لے کر جو لوڈنگ اور ان لوڈنگ ہے اس کا پیسہ ایک ٹرانسپورٹر ادار نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ خریدار اور دکاندار جو سپلائر اور اس کے ساتھ ساتھ خریدنے والا ہے یہ انہیں آپس میں تائے کرنا یا برداشت کرنا چاہیے اور اس طرح سے ان نے کہا کہ وہ برے حالات سے گزر رہے ہیں ان کا کیانا ہے کہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا خرچہ خریدار یا دکاندار خود ہی برداشت کرے اور اس حوالے سے انہوں نے آج یہاں پر ایک احتجاجی مظہرہ بھی کیا ایک بال تانترے ہیں میں جن کے ٹرک آپریٹرز ویل فیر یونین کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور ہم یہاں پر سبھی ڈسٹرک کے پریزنٹ آئے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ سارے کنٹری کے ہر سٹیٹ میں لوڈنگ ان لوڈنگ بند کر دی گئی ہے انفورچنلی ہمارے جن کے میں اس چیز پر ابھی تک کوئی بھی بات کرنے کو نہیں آیا لیکن ہم نے یہ انشیٹ اٹھا ہے ہم نے انوز بھی کیا ہے ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہم نے ٹریڈ کو بھی انفورم کیا ہے ہم نے ایسٹریشن کو بھی انفورم کیا ہے بٹ کہیں تک ان کا کوپریشن ہے اور کہیں اس میں ہے جو ہمیں کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں وہی ریزن ہے ہم یہاں پر آئے کی تاکھی تو ناظرین اسے کے ساتھ آج کا سپیشل ریپورٹ یہ ہم پر اقتام کرنے کی دیجئے اپنے میتوان میت بلال ہانجری کو اجازت اس باتے کے ساتھ کے اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی بات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی آمانے دیم